موسیقی ہری بھئی یہ بھی ایک اچھے گیند باج ہے دیکھیں ہمارے ایک اور میمان یہاں پر اپستی دھو گئے جن کی خاص یہاں پر نون لی جائے گی جو کہ میمان بھی ہے اور اس ٹونا میٹ میں کرکیٹر بھی ہے ویسے میسٹر جیہاں سی ٹی ای ڈی ویجن کے جو پی آئی آفیسر ہے ویسے میسٹر آرڈی صاحب رباری صاحب کا یہاں پر حردک سواگت کیا جاتا ہے جو کہ انہوں نے اپنا قیمتی شمعی یہاں پر دیا ہے ویسے میمان کے ساتھ ساتھ وہ جی آئی ایلیون سے بھی جڑے تھے میری تاجہ جانکاری کے لیے اگر میں آپ کو بتا دوں تو انہوں نے اور اس میں آرگیند ہوا میں ہے فیلڈر گیند کے آگے پیچھے جانے کی کوشش لیکن گیند سی تھی سائیڈ سکرین سی مارے کا کہ وہ پارک چھے رہے ہیں شرافت سے جیتا مگر مجھ کو شریفوں سے لگتا تھا شروع رہے گے نہیں یہاں پر فیلڈر گین کو کیج کے پریورتن میں بدلان نہ تھی جا کے وپل کا وکٹ یہاں پہ رہا ہری نے چٹکایا تو مرلی دھر راجکوٹ نے بنایا لیکن یہ سولہ رن کی یاترہ میں مرلی دھر 11 نے اپنے دو بہو مولی بلے باجوں کو کھو دیا ہے نئے بلے باج کے روپ میں عرون یادو کی آزمائیس دیکھ ایک آور سولہ رن اور دو وکٹ دس آور کا میچ ہوتا ہے فٹا فٹ والا کرکٹ کھیلنا پڑتا ہے ضروری بن جاتا ہے بلے باجوں کے لیے اور ایسا ہی کرکٹ یہاں پر مرلی دھر کے بلے باج دکھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سمودر زلپرہ 11 کے ویرود ایک آور سولہ رن دو وکٹ ورون ڈانگر سائید سٹرائک پر ہے جو کہ ٹیم کے مکھیا ہے کپتان ہے نون سٹرائک پر عرون یادو ہے مسٹر ڈانگر جو کہ خود کپتان بھی ہے مکھیا جی بھی اپنے ٹیم کے گیند باجی پر سائد دیشائی ہے یہ ایک اچھا گیند باج ہے اس کے بعد ایک سوراج نامک جو گیند باج ہے بھائی وہ تو کمال کا گیند باج ہے سمودر جلپرہ 11 کی اور سے ورون ڈانگر سامنا کرنے کے لیے تیار سنجو دیشائی کا فیلنگ میں ایک بڑا پریورتن ایک سوٹ تھڑ میں ایک سوٹ گلی سوٹ پوائنٹ سوٹ ایک ٹکاور سوٹ میڈ آف دیشائی اس بار سوٹ کرنے کے چکر میں گیند سائد پیٹ سے ٹکر آئی بلہ نہیں بولا بلے اور گیند کے بیچ کوئی بات چیت نہیں ایک خالی گیند کے ساتھ ورون ڈانگر نے سروات کی اپنی پاری کی لیکن سیرات جو یہ مالداری شماعت کا یہ جل جلا ہے جو زندہ رنگ کاری اکرم ہے مگر ایک بار پیسے میسٹر دیشائی گیند کرنے کے لیے تیار ورون ڈانگر کو چلے گیندلہ کارا اس بار بلک آل یورک گیند کیا سوٹ فائلے پر فیلڈر چوکے نتیجہ ہے دیکھیں آپ چوکنا نہیں ہے آپ کو لیک بھائی کا اس آرہ ملا میسٹر ایکسٹر کے ساتھ مورلی دھر راج کوٹ سیونٹین دیکھیں مالداری سمجھ کے جو چمکتا خیتا رہے جو نادوست طبیعت کے خالن ہوئے اس ٹکنہ میٹ میں حسنہ نہیں لے جامنے کے سوڑس میں بڑا نام ہے نارو گدوی کا ہمیں نہیں بھولنا چاہے کیونکہ وہ ایک سمجھ لے جو نادوست طبیعت کے خالن ہوئے ہیں میٹ اس ٹکنہ میٹ میں حسنہ نہیں لے رہے ہیں میٹ کو لائے دیکھ رہے ہیں تو اٹھیں اس کو میس کر رہے ہیں تینکیو نارو بھائی جیہاں نارو گھڑوی کو بھی یاد جلور کرنا چاہیے تندورستی اچھی نہیں ہے اس کے حساب سے ان کا آغمل نہیں ہوا ورنہ ان کی بھی بول والا رہتی ہے خاص کر 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 ٹینیس کا کرکٹ میں چھو دیش آئی گند کرنے کے لیے تیار یادو کو چلے گند لیکھارا اس مارفل توس گند بنائی اون سائیڈ میں مولا کلائیو کے ساتھ ڈیپ میڈ وکٹ پر یادو نے اپنا خاتہ کھولا ڈیم کے سکور کو تک ایلا آٹھارا کے یوگ پارا آٹھارا رن دو وکٹ دوسرا آورا پرگزی پارا میسٹر سنجو دیش آئی دیکھن اپیتولی گیند باجی جرور کر رہے لیکن میں کہوں گا کہ بھاگیا کا ساتھ دیش آئی کو نہیں مل رہا ہے وکٹ ابھی تک ان کے خاتے میں جیادہ نہیں گئے ورون ڈانگر ہے سٹرائک پر چلے گند لیکھارا اس بار بلوک آل یورک گیند کے گیند بلے کاندر نے کنا رہا لیا گیند گئی وکٹ کیپر کے دستانوں پر زمینی سٹروک لگا تھا اس لئے کوئی جیادہ نقصان میسٹر ڈانگر کو نہیں ہوگا ابھی بھی رکا ہوا ہے سکور دیکھا جائے مورلی دھر راچکوٹ اٹھارا دو رن دو وکٹ یہاں پر گر چکے اٹھارا رن کے کم سکور پر ویسے بلوک آل یورک گیند کا پرہار یہاں پر کیا جا رہا ہے دیش آئی دوارا ایک بار پھر سنجو دیش آئی چلے گند لیکھارا فلتوس گیند ہے خراب گیند اور سہی نصیت ایک اور ماتھو موبائل چوکا جو ڈیپ اس پر لیکھارا دیگے کا خراب گیند سے ملاقات کروائی تھی میسٹر ڈیش آئی نے ورون ڈانگر کو نتیجہ چوکے سے نکلا ہے ٹوئنٹی ٹو ایک بار پھر سنجو دیش آئی چلے گند لیکھارا اس بار بلوک آل یہ سہی ہے بلکل میں کہوں گا کہ سہی جوتوں پر گیند ٹکر آئی ہے ایمپار کا ایزارہ دیکھنا پڑے گا جب تک کہ شوٹ میڈ ویکٹ کے فیلڈر گیند کو فیلڈ کرتے ایک رن آسانی سے پورا کیا لیک بائی کا ایزارہ ملا میسٹر ایکسٹر کے ساتھ آور کی شماپتی ہوئی کل ملا کر مرلیدھر راجکوٹ دو آور کی شماپتی پر تری بیس پر پہنچا تری بیس رن بنانے کے چکر میں دو بہو مولیا ویکٹ بھی گوایا ہے تو میں کہوں گا کہ ایک ہے بھائی تھرڈ مین نے دیشا اوپر جی چھوکرا چھے تیم نے میں نمرا پیل کر سوں کہ تمہیں گراؤن تھی بار رہی ہو گراؤن نی اندر آوی گیا چھو دو آور تری بیس رن دو آور تری بیس رن دو ویکٹ ناباد بلے باجوں کی بات کروں تو ایک طرف یاداؤ اور ایک طرف میسٹر ڈانگر گیند باجی کے لیے ہمیر کٹھوی ہے سائد دیکھیں سٹرائک پر ڈانگر ہے یہ لمبے چھوڑے قسم کے بلے باج لہے میں آ جاتے ہیں افرا تفری مجھا دیتے ہیں میدان کے چاروں طرف لیکن آج ایک چھوکا تو ان کے بلے سے نکلی چھوکا ہے یہاں پر میسٹر جیڈی میں کہوں گا کہ ویپول کی کمی جرور نظر آئے گی مرلی دھر راجکوٹ کو ہاں جا گھڑوی تیجی کم رکھتے ہیں اپنی گیند باجی میں لیکن تن کا کافی اپیوک کرتے ہیں یہ گیند باج میسٹر جیڈی فلنگ میں سا جاوٹ دو اور تری بیس رن دو وکٹ یہ دوسرا سیمی فائنل مقابلہ جو بھی جیتے گا وہ سیدھا فائنل میں رام گلو ہی لے بان کے سامنے تک رائے گا یہاں پر اولتے ہاتھ کا سٹوک ہے گیند جاری ہے ہی پوپیڈاک سیمارے کبار ایک اور چوکا جو کسی نے نہیں چوکا ایک اور چوکا جو کسی نے نہیں چوکا اور اولتے ہاتھ سے یہ سٹوک نکالا تھا فلٹوس گیند بنا کر درائیو کرنے کے چکر میں چوکے لیکن سٹک دیشا پر تھے اس بار میسٹر ہاجہ کٹوی ایک خالی گیند نکالنے میں کامیاب ہوئے ہیں پہلا وار ڈانگر کرا پلٹ وار میسٹر کٹوی کا ہمیر کٹوی ایک بار پھر سے ہمیر کٹوی چلے گیندہ لے کر بلوک آل لیکن ہلکے ہاتھ سے درائیو کیا سوٹ پیٹوں پر سیدھا تو نہیں لگا یہاں پر ورنہ بات بنتی دیکھیں کوسی ضرور کی تھی سوٹ میٹوپ کے فلڈر نے گلیا اُڑاد ہے لیکن بھاگیا کا ساتھ نہیں ملا کافی تیج دوڑ ورور ڈانگر نے لگائی تھی اپنے آپ کو بچانے کے لئے 28 ہمیر فلڈنگ میں سجاوٹ یادو اسٹرائک پر ہے ڈانگر نون اسٹرائک پر جو کہ ٹیم کے کپتان بھی ہے ورون ڈانگر بدلتے ہوئے بلے بات کے ساتھ چھوڑ بدلہ یہاں پر کھٹوی نے چلے گیندہ لے کر رہا ہے اس بار تھیم آگے انچپا کھانے کے بعد گھونتا ہوا فیرتا ہوا گیند کے بارے میں کچھ زیادہ یادو جان نہیں سکے تھے سوچا یہی کہ اس گیند کو تو رکساتمک طریقے سے کھیلا جائے کوئی ادھیک زیادہ جو کم اٹھایا نہ جائے اور یہی سئی کرکیٹ ہے میسٹر یادو اگر آپ کو گیند پلے نہیں پڑ رہی سمجھ نہیں پڑ رہی تو رکساتمک طریقہ ڈیفینس طریقہ آپ کو اپنا نہ پڑے گا یہاں دیکھیں میں کہوں گا کہ سارا جو دم تھا سارا جو جور تھا وہ یادو نے نکال دیا تھا گیند کے اوپر لیکن گیند اور بلے کا سائی سمپرک نہیں ریوہ سوپ الٹی پلٹی سٹوک لگانے کے چکر میں چھوک ہے دیکھیں ایسے سٹوک لگانے کے لیے پہلے تو آپ کو میں کہوں گا کہ گیند کی پیچ پر جانا ہوگا گیند کی لائن پر جانا ہوگا اس کے بعد آپ سفل رہ سکتے ہیں میسٹر یادو دیما گیند اس بات رائیو کیا سوٹ بیٹو پر چوکن نے فیلڈر ہے بچ تاریف کریں گے اس فیلڈر کی کوئی موقع کوئی چھوٹ چارٹ نہیں یہ آور کی سامات دی تو کل ملا کر دیکھا جائے تو تین آور کی آلو 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 دیجے تین آور کی آلو تین آور کی سامات پر اسکور دیکھا جائے مولی دھر راجکوٹ کا تو اٹھائیس ٹوینٹی ایٹھ تین آور اٹھائیس رنوار تین وکٹ دو وکٹ دو وکٹ ماف کرنا دیش آئی ہے ایک بار فیر سے گیند باجی کے لیے سنجو دیش آئی تین آور تین آور اٹھائیس رن دو وکٹ یہ تاجہ پریشتھی تھی ہے مولی دھر راجکوٹ 11 کی دیش آئی گیند کرنے کے لیے بلکل تیار ورون ڈڈانگر کے لیے دوڑنا سرو کیا ایمپار کو پار کیا قدمہ کا استعمال کیا گیند کی پیچ پر نہیں گئے بلوک ہال ایکسٹک گیند کا یہاں پر اپیوک کیا تھا گیند باز سنجو دیش آئی نے نتیجہ کے کھالی گیند نکلی ہے دیکھ ایمپار کو پار کیا یہاں شوٹ پیچ گیند ہے نکال آئے گیند کون سائٹ میں گیند باز سنجو دیش آئی دیکھیں ابھی تک چھے یورکر گیندو کا اپیوک سنجو دیش آئی کر چکے ہیں ورون کے خلاف اور وہ بھی ماترہ دیکھیں یہاں پر ورون کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے دیش آئی کی اور سے ایک بار پیس سے دیش آئی چلے گیند لے کر ایمپار کو پار کیا یہاں شوٹ پیچ گیند ہے نکال آئے گیند کون سائٹ میں میڈوکیٹ اور میڈون کے بیچ گیند جا رہی ہے لیکن ورائی ڈیش میڈوکیٹ کے فیلڈر نے تیج دو لگائی اچھی ساب شتری فیلڈنگ ماتر ایک رن سے باندھ رکھا بلے باز کو بدلتے ہوئے بلے باز کے ساتھ چھوڑ بدلا بدلتا ہوئا چھوڑ اور بدلتا ہوئا سکور 29 29 رنی آبار بن چکے ہیں 29 30 ملوکیٹ کھے لو میں کھے جسے کرکٹ کہتے ہیں راجاؤ کا راجہ مہاراجہ جسے کرکٹ کہتے ہیں یادو ویل سٹریک پا رہا دیشوائی چلے گے اندھر لے کر رہا اس میں آر اوور پیچھ کے ہیں در تیسیاں بلے سے آف والی میں لے تہوڑے کے ان کو آیا فیلڈر کے سار کے اوپر کرکٹ کے رچ کمار کے باس ویلوکیٹ ایمارو سائی بولے موسیقی امیسٹر یادو نے 35 ایک بار فشل دیش آئی نئی گیند کے ساتھ چلے گیندلہ کارا ہوا کو چیرتا ہوا آسمان کو چومتا ہوا ایک دیکھیں بلکل میں کہوں گا کہ سنجو دیش آئی جو ہے وہ گلت گیندے چوز کر رہے ہیں ہاں پر یادو کے ویروت ایک بار فیر سے دیش آئی چلے گیندلہ کارا اور پیچھ کے ہند رائیو کیا گیند چاہیے دیپ میڈوپسی مالکہ پا رہے کور چوکا مہدو موبائل چوکا جو کسی نے نہیں روکا موڈی فائن دیکھیں یہاں پر میں کہوں گا کہ چیت نہ پڑے گا چوکن نہ رہنا پڑے گا گیند باجو کو کیونکہ یادو نام کا جو واوا جھوڑا ہے وہ جو لگ رہا ہے کہ جیسے گیند باجو کے اوپر منڈ رہا تھا ہوا ہے ایک بار فیر سے دیش آئی چلے گیندلہ کارا شورٹ پیچ گیند رکٹو میں آتی ہوئی گیند کو رکسات مقتری کے سے پہلے سے ہی یادو نے دیکھا گیند پر خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی رکسات مقتری کا اپنایا سہی کرکٹ کا درسن آور کی سماپتی تو کل میرا کر دیکھا جائے تو مرلی دھر 11 نے ابھی تک 4 آور کا خیل سماپت کیا ہے دو ویکٹ کے نقصان پر 45 ایک طرف دیکھا جائے تو ورون ڈانگر کا بلنا بول رہا ہے دوسری طرف یہاں پر میسٹر یادو نے افراد تفری پیچھلے ہی آور میں دو چھکے ایک چوکا ایک طوفانی پاری کھیلنے کا من بنا لیا ہے تو چار آور 45 رن اور دو ویکٹ یہ تاجہ پریشتی تھی ہے اس سے پہلے کہ پانچ میں آور کے لیے گیند باج آئے مائک آف رن پر میسٹر جیڈی دیکھئے اس سفر کا ساتھی ماتر آپ کا وسواس ہے اس لئے میں کہوں گا کہ اس کھیل میں اپنی ٹیم کا پورا افٹ لگا رہا ہوگا آپ کو اپنی جیت درج کروانے کیلئے کل فائنل ہے آپ بہت خوبی جانتے ہو کہ ہمیں کس طرح کی فائنل کی تیاری کرنی ہوگی اس لئے میں چاہو گا کہ تاب اور توڑ جو بھی فیصلہ لیں وہ لینا ہوگا آپ کو گیند باجی پر شکریہ پہلے تو شیرہ جو بجی بھائی دیکھے یہاں پر حمیر گٹوی نے ایک اچھی شروعات کی ہے دیکھے دو چکے جھرور لگے ہیں ورن ڈانگینے مگر ابھی بھی شنگرس کر رہے ہیں سامنے والے جو بڑا باج ہیں وہ کافی تفانی پاری کھل رہے ہیں شیمان یادہو ہاں میرے گٹوی درو والے چھوٹے دوڑنا شروع کیا اس پتہ بہا دیم آگیں دا دیم آگیں دن دے کے جائیے پورے چھے ام آدموں میں سکتر خراب گیندہ سائی نسل پہلے دیکھ لے کہ خراب گیندے خراب گیندہ سائی نسل پہلے دیکھے خراب گیندہ سائی نسل پہلے دیکھے بھائی انٹری گیٹ پاسے جے کوئی ہمارا درشک بیترونی گاڑی ڈیو بائیک پیڑی چھے ہٹاری لے جو تیا منڈ اپنو کام کروانو ہوا تھی تو پلیس تمہارا وان بھوست جگے پارک کریا پو ہمیر گھڑی اس سے مطبا دیکھئے پیس لی گین پر وار کیا دھانگر نے اس گین پر بلان وار کیا ہے ہمیر گھڑی نے وی کے نمبر دن سائل مجھے بھائی کی سرگر کے جنگ بہتر سر کو آدے دھر سے سرگر کے بھائی نیتر وار کھا ہے دیکھے اورکے 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 لکے 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 سرگر کے جنگ بہتر سر کو آدے دھر سے مجھے بھائی مجھے نیمیش پڑا رہے تاریف کرنے بڑھے گی یہاں پر ہمیر گھڑی گی چھککہ جرور لگا تھا پھر بھی اس ورم ابھی تک ماترہ چار گیندوں پچھے ہی رن بنے ہے وی کےٹ بھی ایک لیا ہے کپتان ڈانگر کا دیکھا آج پھر سے ہمارے ویسے ہمارے وڑیل اے اوپ سی دورگیس بھائی پتہ رہے مارنک سواغت کرتے ہیں راجکوٹ سے ویلکم کرکٹ لور سے ہر جگہ پر وہ اپنے آج لی دیتے ہیں کہیں بھی کرکٹ ہو اس پر امال ایک سم کے بارکے گیم کو ماتا دیشہ دکھا دی گیم بندو کی گولی ڈانگر کا ماتا دیشہ دو تو خراب گینڈ تھی چار سن سے شروعات کی املا باج اینے میں اس نے چار سو کے سٹائی کرت سے خالی جگہ ڈھونڈ لی تھی چار سن سے شروعات کی املا باج اینے میں اس نے چار سو کے ساتھ چار سن سے شروعات کی املا باج اینے میں اس نے چار سو کے ساتھ میگو 5 سو ور 9 ساتھ اینے چار گرے ڈھونڈ لی باج کی تو یہ شروعات کی املا باج اینے quer کی 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 موسیقی 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 مہنگے آور کا خاتمہ ہوا 20 رن خرچ کیا جو کہ اس سننگ کا سب سے مہنگا آور ہے مہنگے آور کا خاتمہ ہوا 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 موسیقی 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 اچھی گیند دیماغ گیند جہنہا باہر چلے گی وائیڈ کا اشارہ دسائی اچھی گیند دی خرمان کے خاتھ کھلا ایک ہی رن ملے گا بڑی آگیاں گیند بڑی آگیاں بڑی آسٹوک دسائی چلے گیند لکھر دسائی چلے گیند بڑی آسٹوک دسائی چلے گیند رہا ہے دسائی چلے گیند دیپ ویڈاگیاں ایک ہرن کے لیے سیپہرن موسیقی 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 کتنا بڑیا کتا پوری تاکا جوک دی تھی کنی اٹھیا چیزے کیے ہے تو کت نہیں جاؤسا کت بنائے تھا کھرے تھے وہاں رن نہیں بنے گا اپھیلنگ دیکھیا دیکھیا چھوکا چھوکا پھیس نے دیکھیا دوسرے انگل سے سبیچ میدان پر چلتے ہیں چاہت آور نوازی نے چار بھی گئر آگے ویسٹر گوٹل دیکھیں ساتھ آور ایٹی نائن ڈرن گین باز گین لکر اور ستمبر کٹ کر باہر کے طرف نکلتے بھی گئے ان کو آن سائیڈ میں کھیلنا چاہتے تھے گین کی لائن کو میس کیا اور باقی کا کام بکٹ کی پر پورا کرتے ہیں سمی فائنڈل اووالا یہ مقابلہ ساتھ آن سے انہیں کا آٹھوہ آور گھتی پر سوارا جگڑھویں گین بازی لے کر باہر پٹ کی ہوئی گین اوپسٹرم کے باہر ایمپیر کا ہی سارا وائٹ ملتا ہوا بلکل اوپسٹرم کے جیادہ باہر دیسہ ہی نگین کر بیٹھے تھے سوارا جگڑھی بلکل تیجی دینا چاہتے تھے گین پر کندے کی اترک جور لگا کر اس بار گین بازی کی تھی نتیجہ یہ نکلا کی دیسہ ہی نگین نائنٹی ون ٹوٹل سکور اس بار اچھی گین بلکل کچھ سمجھ نہیں پائے بلکل 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 ماتر ہوا میں چلا اور گین سب گین بلکا چیر تیو چیر تیو کی گین بکٹ کی برکے ہاتھوں میں سوراج گڑھوی جن کے لئے ایک سوٹ تھرڈ میں نے گلی ایک پوائنڈ ایک مد آف اوپس آئین میں اچھی گین تیو بائیا قدم آگے نکال کر بلکل بلکل بلی دورا گین دھکیل میں کامیاب شوٹ میڈ آف کے پیلڈر نے اپنے بائیوں اور جاتے بے گین کو فیل کیا ایک رن کا موقات لینا چاہتے تھے ہاں اور 92 ٹوٹل اسکور چاروکٹو کا نکسان انسان آٹوا عور سوڑا جے ایک بار پھر گیند بھا جی کا دور آگے بڑھاتے ہیں کمیڈی باکس اینڈ سے آئے گیند اس بار کا پہ اچھی گیند بلے اور ویچاروں کو چیرتی ہوئی ویکیٹ کی پر کے ہاتھوں میں گیند بلکل اپسٹم کے باہر گیند بلکل دیکھئے ریپلے میں سکین پہ ساپ بطور پہ نجر آتا ہوا بلے بھاج نے پوری طاقت جوک دیتی اس گیند کو بلے کے نکالنے کی کوشش کی تھی لیکن ان کے ویچاروں کو بلے کو چیرتی ہوئی ویکیٹ کی پر کے ہاتھوں میں پہنچی تھی بھی نہ کوئی رن کے اگلی گیند اس بار اپسٹم بجائی سے ایک این ملی اور اس بار ہوای سپر ملی اور اس بار پر دیکھتے ہیں اس لوگ کی جتنی تاریب کی یا اتنی کم اس نے بہتر گیند باز کو اتنی دوری ہے کنیکشن کنیکشن دیکھئے بیلکل ملو آپ دی بیٹ اور سب سے زیادہ آج دیکھئے اکھلے اسی آدھا ہو اور جس طرح سے بلے بازی کی ہے لا زواب بلے بازی دیکھنے کو ملی ہے اب تکانٹھوڑ سمافت ہوئے ہیں نائنٹی ایٹ بنے ہیں وہ سن گوٹل چار بکٹ لیکن جس طرح سے بلے بازی جی ہے چاہے وہ ہمارے ورنڈانگر ہو چاہے یادہ وہ یا خیال اے نمیش پر آرون یادہ کیا بلے بازی کی ہے اس چاروں بلے بازوں نے ویپل ماؤولا ہاتھ سنگت دو چھکو سے شروعات کی تھی تو تائے کر کے گئیں گے کھیلیں گے کھل کے کھلیں گے کافی لمبی بیٹنگ لائن اپ ہے ان کے پاس مولی در راج گھوٹ اس کے کوچھ ویسٹر پرکاس جہاٹیا ہاں دیکھئے جہاں کرکیٹ ہوا پرکاس جہاٹیا کا تو ہونا ضروری ہوتا ہے بلکل دیکھا جائے تو کافی انبو کا خجانہ گین بچ دور بارے چھوڑ سے اگلی گیندی بار میڈل ایک پر جیسے گین میڈل اٹھا کر ہون سائیڈ میں گین کو نکالنا چاہتے رہے تھے تپا کھانے کے بعد گین سپین ہوئی اور گین نکلی اسی مارکا باندی لائن کے پاڈ حالکہ بھینڈے کوشش جاروڑ کر رہے تھے چیسے سویاری بکری بہ پہنچ چکے تھے گین کے لیکن اگین نے تپا کھایا اور سپین ہو کر ایک لکی چوکے کے لیے نکل جیگی تھی چیسے سویاری بہ پہنچ چکے تھے چیسے سویاری بہ پہنچ چکے تھے بلے باز ہی دیکھنے کو ملی ہے اگلی گنٹ ہری کی آہاں میڈوپ کے اوپر سے تحریف کرنی ہوگی روکنے میں کامیاب رہی یا نہیں جی نہیں چوکہ ملا ہے اگلی گنٹ ہری کی آہاں میڈوپ ستر کے دوارا آہ چمپ سائی ٹائیمنگ تھا لیکن ہاتھ لگی مو نہیں آئی چلے اگلی گنٹ لے گے ہری اس بار سائی کنیکشن نہیں باہر ہی گنا رہا لیکن گیپ میں جاتی ہوئی گینٹ گینٹ کے پیچھے جب تک فیلڈر آہ کافی تیجی سے آئے سنچو دوسرے ان میں جی نہیں منا کرتے ہوئے شٹائک ہی آدھو اپنے پاس رکھیں گیا جتنا لمبا قد ہے نا ان کا اتنے لمبے لمبے مادھو موبائل سکسر لگاتے ہیں پر اس سراولیا ہی یاد دلاتے ہیں ان کے پاس شٹائک ہے تو امید ہو درسک کو کوئی رہے گی مولی تر راجکھوٹ کے پہلے باہر اور گپتان کو رہے گی کی لمبی ہٹ آنے والی ہے راہ دیکھی جاتی ہے جب یہ شٹائک پہ آتے ہیں تو کیا کس اور کتنی لمبی آہ یہ سائی کنیکشن نہیں ہے نہیں ہے گینٹ کے نیچے ورمان اگر گیا نہیں کہ کس اور کوہی کالتی نے اور باوکٹ دلاتے ہری کٹوی ایسا لگ رہا تھا کہ کافی دھیمیں گیند پھیکی ہے لیکن جو گھما اولیا گین نے راہ دیکھی اس راہ دیکھنے کے چکر میں ایک گیند سائی کنیکشن نہیں بلنے کے اوپری باگ پہ لگی اور وہاں پہ کسوردان چارن کے دوارے کوئی گلتی نہیں ایک اور وکیٹ یہاں پہ آتا ہوا اور یہ وکیٹ کچھ رنوں کا انتر تائے کر کے جائے گا ایسا لگ رہا تھا کہ مولی تر راجکھوٹ کے پہلے موسیقی 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 ڈی پی ڈانگر آتے ہوئے ایک اور ہارڈ ہیٹر بلے باز مولیدر راجکوٹ کی اور سے جو بھی آیا نا اس بلے باز میں آکرمکتہ دکھائی ہے جو مالدھاریوں میں ہوتی ہے شیم تو ہم کم رکھتے ہیں لیکن شیم رکھنا کبھی ضروری ہوتا ہے لیکن ہم آکرمتہ کیسا دھاتے ہیں یہ مالدھاریوں کی پہچان رہتی ہے مولیدر راجکوٹ نے دکھایا ہے جو بھی آتا ہے آکرمکتہ دکھاتا ہے اور بڑی بڑی ہیٹ لگاتا ہے ایک وکیٹ آئی ہے تو کہیں نہ کہیں رات کی ساس ہوں گی کہ چلو دیر آئی درستہ ہے ان تین تین کے اندو کا کھیل شیش بلے بازی کے ڈی پی ڈانگر یہ بھی بڑی ہیٹوں کے لیے جانے جاتے ہیں لمبی لمبی ہیٹے لگاتے ہیں تین گیندے چلے شیوراچ شوٹ پیچ کے ان سیدہ بکٹ کی پر کے ہاتھوں میں یہ انتی مور جو کی نا شیوراچ نے یہ شیوراچ والی گیند باز ہے سوراچ فروم بھاڑیا دو رن ماتر اب تک دیئے ہی انہوں نے چار گیندے کیے ایک وکیٹ لیا ہے انتی مور اب تک اچھا گھٹا ہے چلے ڈی پی کے لیے شیوراچ اور یہاں پہ راؤٹ ڈائریک ہٹ لگی ہے ہومبل مکش ہومبل یہاں پہ آؤٹ ہوئے ہیں ڈی پی کے بلے پہ گین لگی نہیں تھی اور ہم یہ گھٹوی کے دوارا یہ ڈائریک ہٹ ڈی پیٹ موور سے یہ واپٹی کہیں جائے گی سموندھر 11 ڈر فرا کی 1 1 2 112 بنے ہیں جیت کے لیے بنانے ہوں گے 113 تب تک دیکھیں یہ ٹارگیٹ آئے نا اس سے پہلے ہم رودھر اینٹر فرائز ہمارے مائز بھائی نندانیا میادھو مووائل پریش بھائی راولیا ہمارے اپنے مانم کھیلی کا مالدھاری بھائی جیتے گا مالدھاری بھائی یہ سلوگن کے ساتھ سیون موٹر میسٹر دھرمیش گھڑوی پارت گھڑوی اور اشو گھڑوی کچھ چلکیاں ان کی بھی ہے اور جو ہمارے مہمان ہیں ہمارے کلاگار ہے جن کی چلتے یہ ٹونا مل اور بھی بہتر ہونے والا ہے ان سے بھی امپری چیت کراتے ہیں آپ کو آپ کی شکرین کی اوپر جائی دوار کادیش جائی ماں ہون بھائی میتر ہونچو اپنے لوگ گیاک پھاوی شاہری واؤوڈین جنو تا خوبج آنند تھائی چھے کہ رمشے مالدھاری اینے جیت چھے مالدھاری جامنگر نا پردشن گراؤن کھاتے اکسرس مجانو آیو جن سوہ همد بھائی رامبائی مادم میموریبل ٹرسٹ تیمہج مالدھاری اینے جوار گروپ دوار ایکسرس مجانو فائنل مجانو آیو جن کرو مہاوی شے جیم نی تاریک چھے 24,23 جیم نو سمائی چھے ساڑا آٹھ واگے تو ہوں پن آوی روش چھو انا آپ سروی پن مطر مالدھاری سماج نا جیم نا پردشن گراؤن کھاتے بھائی رامبائی مالدھاری سماج نا پردشن گراؤن کھاتے ایسی بھائی رامبائی مادم میموریبل ٹرسٹ آنے مالدھاری یوہ گروپ دوار آئیو جیت مالدھاری کرکٹ کب بیجار تریویش نی فائنل میچ رما واجائی رہی چھے تاریک 24 بیجار تریویش نی گروہ آرنا رات ریاٹ کل آگے جیہاں دوستو جامنگر نیم پردرشن گریون ماں دم سے مالدھاری جیت سے مالدھاری آسطر نیم سارسک کرتی تورنامیٹ نیم فائنل ماں بدھا پدھارو آنے تورنامیٹ نیم بھویتی بھویو بناویے تمام مالدھاری بھائیو نیم خوب ساتھ ان شہکار آ پیے آنے سو نیم اوپستی تھی تورنامیٹ نیم فائنل یادگار بناویے سو گائز get ready for the final آب مالدھاری کب بیجار تریویش جامنگر پردرشن گراؤنڈ جامنگر پردرشن گراؤنڈ آنے خوب ساتھ آنے 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 آð ملداری سماد نیجے ٹیمور سے پروش سائنٹ کریے جوادہ دی جائی دوار کادیش جائی ماں ہون بائی میتر اونچو اپنے لوگ گایاک پاوی شاہیر واؤڈیان جنو تا خوبج آنند تھائی چھے رمشے ملداری اینجید چھے ملداری جامنگر نا پردشن گراؤن کھا تیک سرس مجانو آیوجن سوہ حیمد بائی رام بائی مادم میموریبل ٹرسٹ تیماغج ملداری اینجی دوار اینجید چھے ملداری اینجید چھے ملداری اینجید چھے ملداری اینجید چھے ملداری ملداری شاہیر واؤڈیان جائی دوار کادیش جائی ماں ہون موسیقا 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 موسیقی بھائی کہ میرو بھائی آپ ریڈیو کومیٹیٹر کے طرح بول رہے ہیں لیکن ریڈیو کا بھی زمانہ گیا پربت بھائی ہمارا بھی زمانہ گیا ریڈیو کا ایک زمانہ تھا لوگ سنتے تھے آج ریڈیو کسی کونے میں ہے اس طرح ہمارا بھی زمانہ گیا لیکن چلتے ہیں بیچ میدان پر جڑی لوگ دین کی شروعات صبح کی چاہی سے کرتے ہیں پربت بھائی اور وہ چاہی بڑھانے کے لیے خاص میں تو پورڈ جو کوئی چیز کی جبوت ہوتی ہے تو وہ ہے دودھ اور وہ دودھ کہاں سے آتا ہے مالداری سے آتا ہے لوگ اپنے دین کی شروعات وصند بھائی مالداری کے دودھ سے کرتے ہیں اور پیچھلے پندرہ دینوں سے یہ جو ٹورنامیٹ چڑھ رہی ہے ہمارے مالداری یوہ ہے جیڈی آپ نے ہی اس بات کے بھی ساکشی ہے صبح کے چار چار بجے تک دیر رات کے تین بجے تک جگتے تھے لیکن ابھی تک پہ ایسا ہیتیاست نہیں ہے کہ ابھی تک کسی کے ایسی کمپلینڈ نہیں آئی ہے کہ کوئی مالداری دودھ لے کر صبح لیٹ آیا ہے یہ یوہان کرکیٹ کھلتے ہیں ویسے میں دیکھا جائے تو کھیلے گا مالداری بھائی اور جیتے گا مالداری بھائی اس سلوگن کے ساتھ یہاں پر یہ کرکیٹ ٹورنامیٹ دوسرا سمی فائنل دوسری ایننگ شروع ہونے جا رہی ہے ایک سو تیرہ رن اگر یہ میچ جیتنا ہے اپنی ویپکشی ٹیم کو ہرانا ہے اور مالداری کب دو آزار تیس کے فائنل میں پہنچنا ہے تو دس اوور پر ایک سو تیرہ رن یہاں پر بنانا ہے ہمیر گھڑی کو پہلی گھڑا پہلی گھڑ کو اٹھا کر کھلنے کی کوشش بلکل بیکوڑڈ سکوڑ کے چھتر سے گھڑ کو ڈیپ بیکوڑڈ سکوڑ کے فیلڈر فیل کرتے ہیں اپنے دائنی اور جا کر ایک رن دوڑ کر ہمیر گھڑ بھی پورا کرتے ہوئے ورون ڈاگر اب اگر باجی کریں گے لابو دیشائی کو جن کے لیے پاور پلے کا یا آور دوسرا سیمی فائنل والا یا مقابلہ ہلا 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 دیکھے جیسے یہ پسٹم پر گین ملی تھی بایا کدم آگے نکالا گین کی لائن میں آئے تھے اور گین کو ہاپولی سے ملاقات کر کر کور کے اوپر سے نکالا تھا بار بھلے باز ہے بلکل ڈیپ سوٹھ کور ہے ان پیلٹر کے سر کے اوپر سے ہے پہنچرہ نسٹوٹل اسکار ورن ڈانگر اگر پیچھے اٹھ کر گئے ان کو لیٹ کٹ کرنا چاہتے تھے بلکل شریر کے اوپر فیٹھنے کی کوشش یہاں ورن ڈانگر جو آ رہا کبھی انوپو کا خجان ہے جہاں تک ورن ڈانگر کی بات کہی جائے تو ایک اول ڈراؤنڈر کے سیموں میں اچھی بلے باجی اچھی گیند باجی کرنا جانتے ہیں اب گیند باجی کی جواب داری جیسے گیند ملی بلے کے باہری کنار سے ٹکرانے کے بعد گین گئی تھی ستھرڈ بین کے اچھتر پار فیلڈر نے اپنے دہینی اور آتے ہوئے گیند کو فیل کیا اس بیچے چہل قدمی کرتے ہوئے بلے باجوں نے ایک رن میں سکور کو آگے بڑھایا چھے کے اوپر پہنچا اسکور سمندر جل پڑا صحیح تعلق دیکھا جائے تو کچھ رہے کچھ کی یہ ٹیپ ڈالو گیند باج ایک بار پھر گیند کرنے کے لیتا یہ آئے گیند کی اور اور ہی بار دیکھئے پیڑ بلکل پیڑا اور بلے کے بیچ میں دردواج بناتے ہیں گئن نکلی تھی وکیٹ کی پر کے ہاتھوں میں بلکل دیکھا جائے تو پہلے باہوز پر گین سی مارے کا بانڈی لائن کے باہر چار رنوں کے لیے پہلے ہی آور میں کل ملا کر دس رن کھرچ کیے تھے یہاں گین باہوز موسیقی 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 بلکل ایک طرف کچھ کی تیم ہے تو دوسری طرف دیکھا جائے تو مرلیدھر 11 راجکورٹ 112 رن بنائی ہے ایسے وپل مولاد نئے گین باز اپسٹم کے باہر ملنا لے گئے ان کو اٹھا کر کھیلنا چاہتے تھے وکیٹ کی پر کے پیروں سے گین تکرائی گرتے ہوئے پڑتے ہوئے ورون ڈانگنے اس بار گین کا پیچھا نہیں چھوڑا بلکل دیکھا جائے تو اور کسی پرکار کے رن بنانے کا یہاں موقع نہیں دیا بلے باز کو بلکل باز کی طرح جھپتے تھے یہاں گین پر اگر انہیں کا دوسرا اور گتی پر گین باز پول مولا کیا گین اچھی گین بلکل اپسٹم پر گرنے کے بعد لیگ کٹر ہوتی ہوئی گین دون سائد میں کھیلنے کے پریاس میں پوری طرح بلے باز کو چھکاتی ہوئی گو تھا کیلاتی ہوئی گین وکیٹ کی پر کے ہاتھوں میں گین باجیک پر پھر آئے اور اس بار گین کو نکالنے کی کوشش میں کامیاب ہوئے ماتر فیلڈر گین کو دیکھ سکتے ہیں گین ہوا کو چیرتا ہوا آسمان سے باتیں کرتا ہوا ماتھ باغے ماتھ رنے جو نماؤ مände دیا ماتھ جو نمارا فرسولیو ٹیم ہے سمدر جوڑن پر آکات 16 آرون ٹوٹل سکور ایک سئی رنگتی کے ساتھ بلے بھی چیزSU مواملہ آئے گیند کی اور اس بار اوپسٹم کے بہار گیند کون لڈیروں کے ساتھ دیکھا جانے دیا دیانتے تے کیا یہ تفوالی گیند ہے دوسرے پڑھا اوپر پہنچتا ہوا سکور سترہ یعنی کی دیکھتے ہیں کس پہ من راتا ہے دوسرے پہنچتا ہوا سکور 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 س ایک بار پھر گینڈ کو آگے بڑھاتے ہوئے ہسپیٹل اینڈ سے گینڈ باجی کر رہے ہیں آئے ہر اس باروں پہ سٹمپار ہیلیکپٹر چلایا ہے گینڈ کو اون سائٹ میں نکالا اون ڈرائیو کے انداز میں بیلکل ڈیپ لانگون کے فیلڈ نے گینڈ کو فیل کرتے ہوئے واپس لوٹایا ہے اس بی سے دوڑ کر ایک رند میں دونوں بلے باج ہونا ہے چور بدلا بدلتا ہوا چور اور بڑھتا ہوا سکور چلا 24 کے یوگ پر بینا کوئی وکیٹ کے نقصان سے یہ 24 رن اب تک سمندر جل پر آ 11 سہی تعلق کچھ بنا چکی ہے بہترین شروعات کہی جا سکتی ہے بپل ماؤل اپنا چھوڑ بدلتے ہوئے اوڑ دو بکیٹ اچھی گینڈ بار لیکن گینڈ کی دیسا اپسٹم سے باہر ایمپیر کے دونوں باجیوں میں کھلتی ہوئی سارا ملتا ہوا وائیڈ کا وائیڈ کو ساتھ لیتا ہوا ایک کتم آگے چلتا ہوا سکور چلا 25 پچیس کے یوگ پر دیکھئے فیلڈنگ تم یعنی کی مولی در راج پوٹ کا یہ ریویو لیا جا رہا ہے ایک ایکی دیویویو ملے گا دونوں ٹیموں کو مقابلہ کاتے کی ٹکر کا اپنے وجود کے لیے یعنی کے فائنل کے لیے لڑتی ہوئی دو ٹیمیں مولی دھر 11 ورسس سمندر جھل پرا ایک ریت کا سمندر ہے تو ایک مولی منوہر کے ساتھ جھوڑی ہوئی ہے موسیقی سارا سہی سابت ہوتا ہوا بلکل ابھی بھی ریویو بچے گا ہاں ریویو لوس ہوتا ہوا بلکل دیکھا جائے تو ایمپیر نے جو اس سارا کیا تھا وہ سہی سابت ہوتا ہوا ریویو اب ایلوس ہو چکا ہے یعنی کی اب کسی پرکار کا روح مولی دھر 11 راجکوٹ کو نہیں ملے گا جو ایک سو بارہ رن بنا کرے ایک سو تیرہ رن کا جو لکس رکھا ہے سمندر جل پرہ 11 کو گم با جائے اچھی گینڈ بار اپسٹم کے باہر نکل تو ہی گینڈ کو انسائیڈ میں کھیلنا چاہتے تھے لیکن تپا کھانے کے بعد گین بلے اور ویچاروں کو چیرتی ہوئی وکیٹ کی پرکے ہاتھوں میں پہنچی دو اوڑوں کی سماپتی اسکور وڈ پہ پچیس رن بینہ کوئی وکیٹ کے نقصان سے اچھی سروات دو اوڑ کی سماپتی پچیس رن کوئی نقصان نہیں نتیجہ آنکھوں کے سامنے ہے کہ سلامتی کے ساتھ آپ کھیلوگے تو میں کہوں گا کل موقع ملے گا رام گھڑو 11 کے سامنے ٹکرانے گا اپنے وجود کی لڑائی یہاں آپ کو لگنی ہے اتنا سفر تے کر کے اگر آپ پیچھے دیکھو گے تو میں کہوں گا کہ کل خوشیوں سے بھرا ہوا دن ہے مہنت کا پھل ہے واسودیو کرشن نے جو گیتہ کا گیان دیا تھا کہ کرم کا پھل ملتا ہے لیکن وہ فائنل میں ملتا ہے یہاں تک آپ نے کرم کیے ہیں اس کھیل میں جس طرح کا کھیل لے کر بھی جو بھائی اس طرح گین بات ایک بار پھر گین لے کر اس بار میڈل اسٹم پر گینٹی تھوڑی سیٹھوڑ گین ملیا اور اس بار میڈ بکیٹ کو کلیر کیا بیلکل گین کو سیمارے گا کہ اوپر سے گرکیت کے راج کمارو تریکی تریکیت کر دیکھوڑ گینٹن ایک گین ہوئی ہے یعنی کہ جو سروع چاہیے دی اچھی شروع سے چل رہی ہے ایک سٹی کا سروع تھا یہ کا توفانی اور آکرمک شروع تھا جیسے سروع کی جو اٹھوٹی وہ سروع تھا حاصل کی ہے حسن بھائی ہم بلکل دیکھا جائے تو جو آکرمکتا چاہیے جو پاور پلے میں بھی سٹوک چاہیے ہوگا سٹوک لگتا ہوا اس بار بھی گین کا اٹھا کر کہہ لائے دو گین اوپر دو قرارے سٹوک دو سکسر دیکھئے بہترین آتمنہ ویسواس یعنی کہ یہاں پر پورے رسواس کے ساتھ بھلے باجی کرتے ہوئے یہ بھلے باج تاریف کرنی ہوگی گین باج ایک بار پھر بیلکل جڑ میں ڈالی ہوگی گین تھی لیکن بھلے باج کی نگاہیں بلکل گین پر ہلکے ہاتھ سے گین کو کلائیوں کے سارا موڑا سوٹ میڈفیکٹ پر گین کو فیل کیا جاتا میڈون کے فیلتر دوارا ایک رن اور تیس رن ٹوٹل اسکور بنتا ہوا انہیں کا تیس رہی آور گتی پر ہے اس آور میں اب تک تیرا رن خرچ کر چکے ہیں گین باج تین گیندوں پر ڈالڈانگر ایک بار پھر گین باجی کا دوڑ سنبھالتے ہوئے آئے بار دیشا سے بٹ کے لگ اسٹم کے باہر گین تجربے انوبوی ایم پیر کے باجوں میں کھولی اس آرہ ملا وائد کا اور وائد کو ساتھ لیتا ہے ایک کدم آگے نکلتا ہے سکور ان چالیس دیکھے جو دو چھکے لگے تھے ہسن بھائی وہ اب ساپ نجد آ رہا ہے گین باج ہے ڈالڈانگر اگلی گین لے کر ڈائیٹم آور ڈالڈانگر اگلی گین لے کر ڈالڈانگر جیسے ہی گین ملے بے پھر گئے جگہ بنائی پھول کیا ہے گین کو ڈالڈی سے مڈون اور بیڈ وکٹ کے بیچ میں سے لیکن فیلڈر کی تاریخ ڈالڈر کی تاریخ ڈالڈانگر کرکت کے راج کمارو کے لئے بڑی سویدھائیں رکھی گئی ہے ورن ڈاگر کافی دیکھا جائے تو کھرچلا آور یہاں دالتے ہوئے آئے پہلے ہی گو بیٹھ چکے تھے گین کو اٹھا کر کھیلنا چاہتے تھے بلکل دیکھا جائے تو گین کی دیسا توڑی دیسا ہی نوائیڈ کا ہی سرا ملتا ہوا وائیڈ کو ساتھ لیتا ہوا ہے ایک قدم آگے چلتا ہوا ہے سکور چلا فورٹی ون رن اکتالیس رن جو لائن ٹھی وہ بگر لین سچی دی لائن خراب دیکھیں بہت زیادہ باہر چلی گی زیادہ سوئی گو گئی بہنو بلے باج میں کچھ بات چیت کے بعد اب اپنے اپنے جگہ لینے کے لئے دونوں بلے باج میدان کے اپنے اپنے جگہ پر بلکل سٹرائک بلے باج اپنے سٹرائک پر گین با جائے اکلی گین لے کر اپس ٹم پر کے این بولر کے سر کے اوپر سے ایک کڑا پرہار گین سی جا رگا جائے تو ٹھوارسار بابران دونانے ہوا سٹرائک پر گین بلکل ایم پر کی تو ٹھوارسار كردو دونے میں ٹھوارسار ملتا ہوا کافی مہنگا کافی مہنگا اگر یہاں بنتا ہوا 47 سکور وصن بھائی ماترو تیسرا آور چل رہا ہے 47 ہن بن چکے ہیں اگلی کیا ہے اور ایک گڑال آئی سٹوک بیچ میں دیکھا یہ تو بینجوکیٹ کو کلیر کیا ہے گین کو بٹکار سی مارے گا بانڈی لائن کے باہر چے رلوں کے لیے بلکل تکت بدل دو تاج بدل دو جیت کے لیے انجام بدل دو جیت کے لیے انجام بدل دو پر واج بدل دو کامی مہنگا آور شاید ہوتا ہوا دیکھے وصن بھائی جہاں تکیس ٹوار کا سوال ہو تو میں جویو چل چا بھائی اور پھر ویلی لائٹ پلیس بند کری اپسو ہماری جمنی بھائیو اوکے تینکیو بھائی بھائی لائٹ بند کری اپسو بھائی سکین نی بھائیو مہا پھر ویل نی لائٹ بند کری اپسو بھائی سکین نی بھائیو مہا تمہنے گاڑی نی لائٹ بند کری اپسو بھائی سکین نی بھائی اپسو ڈجو 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 ان کی انیلیسی صحیح ہے حسن بھائی باتو ہی باتو میں سکور پر نظر دال جائے تو پاور پلے کے تین اووروں میں جو کام کرنا تھا بلے باجوں کو پورا کرتے ہوئے اب بیالیس گیندوں کا آنا باقی ہے اور سائنٹ رنوں کی ضرورت میں اس کو دیکھا جائے تو کافی اچھا یہاں آسان کر لیا ہے اگر سنواتی تین اووروں میں زیادہ رن بن جاتے ہے تو آنے والے بلے بازے پر کسی پرکار کا دباؤ نہیں ہوتا اور وہ اپنے دباؤ بینہ کی ہی کرکٹ کھیلتے ہیں تو صحیح کرکٹ کھیلنے میں کامیاب ہوتے ہے ڈیوڑے پرکار کا دل پہنے والے پہنے والے پہنے والے پہنے والے ڈیوڑے پہنے والے پہنے والے پہ پہلے سے لیا تھے اگر ان کو فیر ریویشپ کر دیا ہے فیلڈر لیلو دیکھ سکتے ہیں لیکن روکنے کی کوشیز موسیقی 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 دیکھئے پاور پلے کی سلسلہ کو سماپ تونک ہو چکا تھا اب فیلدن کافی فیلد یا لانگان سیمار اکابر لانگ اپس سیمار اکابر چار ارن رکنوالی فیلدن دیپ امید ویڈوک اترک آیا گیا ہے دیپ اسکر لیگ اکلی سیادہ گین بات امیر کا ڈوکو بار ماتر گین کو دیشا دی گتی کا استعمال کیا بلکل لے گی سٹم پر پھولٹو سگیند مل دی دی ڈبل سکسٹی سکس ایک وکٹ کے نقصان سے ایک سہی بلے باجی سمندرہ جل پرہ 11 کچکی اور سے ہوتی ہوئی کسی پرکار کا دباو نہیں ماتر ایک ہی وکٹ گھرا ہے اور سکور بڑ پر چھانچٹ رن دکھائی دے رہے 35 گیندوں سے اب 47 رنوں کی جرورت بلکل ایک سہی سویداؤں کے ساتھ یہ تونمیٹ آگے بڑھتا ہوا بڑھتا ہے 35 گیندے 47 رن کی جرورت بڑھتا ہے گینباز اگلی گین لے کر اب اسے کی اگر اگر بلہ جرور چلایا تھا لیکن بینا دیکھے بینا سمجھے بینا سوچے بلکل گیند باد میں آئی بلہ پہلے چلا گیند سریر سے تکرائی آخری سمجھ پر دیکھا جائی تو گینباز نے اپنے انگلیوں کیا یہاں اپیو کیا تھا گین کو گھما کے فیکا تھا اکھلے سیاہ دب آئے گین کی اپسٹم پر جیسے گین ملی ہلکیر سے پوائنٹ کیا اور اسٹر کیا ایک رن میں تیجی دیکھائی اور تیجی کے ساتھ ایک ڈینجر اینڈ پہ دھوڑتے ہوئے ایک رن پورا کر لیا بلے بازوں نے بلکل ڈائریک ہیٹ لگتی تو نشطی طور پر ڈی آئرس کا اپلوک کیا جاتا لیکن اپنے تیجی قدموں کے ساتھ بلے باز اپنے کریج پر 67 ڈوٹل اسکور ایک ویڈ کے نقصان سے انہیں کا پانچوہ آور گتی پر اکھلیس یادہو گیند باز کمیٹی بوکس اینڈ سے گیند بازی کی جواب داری لیتے ہوئے ڈوٹتے ہوئے گئے ایمپیر کو پار کیا گریج کے کونے سے یہ گیند بار میڈل اسٹم پر ملالے گیند کو اٹھا کر کھیلنا چاہتے تھے ہوں سائید میں گیند پہ چی ڈی پلیکٹ ہونے کے بعد پیر سے تکرانے کے بعد کور کے چیتر پر اوپ سائید میں پھر بھی ایک رن کا موقع یہاں بنایا بلے بازوں نے بلکل اسکور بورڈ کو ہلچل کراتے ہوئے اسکور بورڈ کو روٹیٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سکسٹی ایٹرن ٹوٹل سکور ایک وکیٹ کے نقصان پر یاد ہو اگلی گین لے کر اس بار بیکپور پہ پیچھلے پیر پہ بجن رکھا میڈون اور مین وکیٹ کے بیچ میں سے لیکن میڈون کے فیلڈر نے بہترین مہا پنجو کے پر اوچھکتے ہوئے گیند کو روکا ہے ایسا لگ رہا تھا کہ تپا کھانے کے پر سر کے اوپر سے گیند نکل جاتی لیکن پنجو کے پر اپنی ہائیڈ بڑھائی اوچھلے اور گین کو کی گتی کو کم کیا اور دور نہیں گی تھی زیادہ گیند ایک رن جاروڑ ملا بلے باز کو سکسٹی نائن رن اگلی گین لے کر رہا یادو کیا گین اپ سائیڈ میں سکوئر کٹ کے اندار میں گین کو نکال دیا ہے کور کسی اتر کے بیلڈر نے توڑ لگائی بیلکل دیکھا جائے تو اچھی بیلڈن کہی جا سکتے لیکن رنننگ بیٹوین دو وکیٹ پر بھی نجرب ڈالی جائے تو کافی بہترے رننگ بیٹوین دو وکیٹ مکشن ہمبل تھے وہاں بلکل دیکھا جائے تو ایک اچھا کرکت ایک اچھی گین دیکھ اچھا چیتر رننگ بیٹوین دو وکیٹ سیونٹی ون رن ٹوٹل سکور ایننگ کے پانچ اوڑوں کی سماپتی ایک وکیٹ کا نقصان سیمی فائنل والا یہ مقابلہ ہے لوہے سے لوہے کی تکر والا مقابلہ ہے اگر کسی بھی ٹیم کو ایک بھی سپارک مل جائے گا تو بڑے سے بڑا کھر ڈالنے والا یہ مقابلہ وپل ماولا کنٹینو اب گیند باجی کرنے کے لیے جیسا دیکھا جائے تو اس میچ کا وپل ماولا ایک برماس تھے دیکھا جائے تو مرلی دھر راجکوٹ 11 کا لک کافی بہترین کٹر کرنا جانتے ہیں لیکن آج بھلے باجو کی نگاہیں بلکل گین پر جم چکی ہے میدان کے چاروں طرف رن بنانے کا جو کام کر رہی ہے وہ بہترین کام لانگ آن سی مارکہ پر وای ڈیس ایک لانگ آف سی مارکہ پر اب لانگ آن لانگ آف کے فیلڈر کو تھوڑا نجدیک بلا کر دائرے میں لیا گیا ہے بھائی ڈیس ایک لانگ آف جرور رکھا گیا ہے میڈوکیٹ کبر کے چیتر میں کہا جا سکتا ہے بھائی ڈیس کبر رکھا گیا ہے ڈیپ سکویٹ تھرڈ من اور ایک پوائنٹ دائرے کے اندر گین باج گین کرنے کے لئے ہے اچھی گین باز لیکن اتنا ہی ریوشپ کا انداز بلے کے بیچے بیچ گین کا تکرہو اور گین ہوا کو چیرتا ہوا آسمان سے باتیں کرتا ہوا مادھو مبائل شکست موسیقی 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 بلکل دیکھا جائے تو گینڈ اور بلے کا بیچ کا سنگا سکرکت کا جنون کرکت کا اوستہ اپنے پورے رومان چپر یہاں سے اگر بلکل دیکھا جائے تو کافی بہترین سکور بن چکا ہے سمدرجل پرا کچھ کا بلکل دیکھا جائے تو گلی کے چیتر بار جہاں تک دیکھا جائے تو کافی بہترین سکور بن چکا ہے وہ میرے تو کافی بہترین influentialشة ہمارے پریکشت میں ان کے سارانہ کی ہے ہمارے پریکشت کے راجکمار دیکھا جائے تو وہ اس میج پر اپنی نگاہیں رکھے ہوئے دیکھئے اس کین پر کئی سے ریورسٹیپ میں بلے کے بیچوں بیچ لیتے ہوئے گین کو نکال دیا تھا چھے رنوں کے لیے اس چھگے پر انہیں گیارہ سو روپے کے انعامی راسی سے سمانیت کیا جا رہا ہے میسٹر جھلو بھائی کی طرف سے یہ انعام گوشت کیا گیا ہے جان باچک بار فر بپل مولا فیر نیم ریم ستھی پیار پوائن کے شیطر پر کوئی فیلڈر نہیں مجھے دیکھئے آخری کی چار آورو کا اب یہاں سے کھیل آنا باقی یعنی کی چوبیس گندوں پر تیس رنوں کی جرورت ساپ سیڑھی کے کھیل میں نیولا اتر چکا ہے دباؤ میں میں کہوں گا مرلی دار 11 ہے اگر اس دباؤ کو ہٹانا ہے آپ کو تو کاتے کی ٹکر دینی ہوگی واپسی آپ کو کرنی ہوگی اور وقت کے گرف میں چھپی ہوئی باتیں ہوتی ہے ہار جیت آنے والا وقت تے کرتا ہے لیکن پاسا پلٹنے کا دم اپنے ہاتھوں میں ہونا چاہیے صحیح بات ہے اگر ہمیں سا میٹ پر نجر کی جائے تو باقی بچی چھو بیس گندے ہیں تری شرن ہیں ویکیٹ آٹھ ہاتھ میں ہیں تو جس پرکار سے دونوں بھلے بات یہ جس پریشتیتی ہیں ایک جھارانہ انداز میں بھلے باتی کر رہے ہیں اگر اسی طرح چلتا رہے تو ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے اب بلکل دیکھا جائے تو کہانی ابھی آنا باقی ہے جو ختم ہو کر بھی نہ ختم ہو اسے کہانی کہتے ہیں جو آگ لگا دے پانی میں اسے جوانی کہتے ہیں یہ جوان مردوں کا کھیل ہے میرے بھائی دیکھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی آئی یلون کو اٹھارا گندوں میں پتیس تن بنانے تھے اور وہ میچ وہ ہار گئی دی ہے کہ کرکٹ کی آخری گیند پاک ہم بھائی شیوان نہیں کر سکتے ویجیس سونا را گیند باج بھرس سونا را ماپ کنا بلکل بلوکو والی گیند تھی لیکن سیدھے بلے دوارا گیند کو اپسائیڈ میں ڈکیلا لانگ آف کے فیلڈر آکر گیند کو فیل کرتے ہیں ایک رن کا موقع بنایا تھا یہاں بلے باجوں نے سکور ایک رن آگے بڑھتا ہوا نکلا ایٹی فور کے یوک پر جیسے انہوں نے دیکھا کہ یہ گیند کافی بڑیا ہے کافی اچھی ہے تو انہوں نے مہتر سینگل سے کام چلایا یعنی کہ اچھی گیندوں کو وہ سنمان کے ساتھ کھلے کمزار گیندوں پر ہار کر رہے ہیں ہاں بلکل جس گیند پر رن بنانے ہیں اسے رنوں میں بنانے کی ایک کہانی رچ رہے ایک صحیح کہانی کہی جا سکتی ہے بھرتس ہونا رہا ہے ایک بار پھر گیند باجی کا مورچہ سابالتے ہوئے کومیٹ باکس ان سے لیپ ٹام راؤنڈ اور اس بار گیند کو پیچھلے قدم پر نکال دیا ہے گیند میڈوکیٹ کے فیلڈر گیند کا پیچھا کر رہے ہیں جب ان کو رینگ دی ہوئی گیند پہنچی ہے میڈوکیٹ کے چھترے سے گیند کو فیلڈ کر کر واپس لوٹایا جاتا آسانی کے ساتھ ایک آسان رن پورا کیا بلے باجو نے سکور کو پہنچا دیا ایٹی فائی کے یوگ پر دو وکٹوں کا نقصان آٹھ وکٹیں ابھی بھی سرکسٹ ہے اب زیادہ رنوں اور گیندوں میں انتر نہیں ہے ایک دو آکرمک اس کو بلکل اس میچ کو سرکسٹ کر لے گے بابیس گیندوں کا آنا باقی ہے اور اٹھائیس رنوں کی ضرورت ہے گیند باج اس بار دیکھئے گیند کو سوپ کرنا چاہتے تھے بلہ کہیں گیند کہیں نیسانہ کہیں کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نیسانے والی بات دیکھنے کو ملی پھر بھی کوئی نقصان نہیں ہے یا گیند جرور ڈوٹ نکلی ہے لیکن بلے باج بیلکل صحیح رن نیتی کے ساتھ جہی صحیح سمی کرن کے ساتھ بلے باج کر رہے ہیں گیند باج ایک بار پھر گین کرنے کے لیے آئے گیند کی ہوا چھوڑ اور بڑھتا ہوا اسکور ایٹی سکس کے یوگ پر ڈوٹ 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 کے نقصان سے ڈوٹ ڈوٹ ایک بار پھر رہن دو مندویں ڈوٹ تืہت ڈوٹ 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 Bueno hadcho ڈڋڈوٹ بڑھتا ہوا چوڑ بڑھتا ہوا اسکور چلا ایٹی سیون کے یوگ پر اس آور میں دیکھا جائے تو کافی بہترین اگران باجی پانچ گیند پر اب تک ماتر چار ہی رند کرچ کی ہے یا گیند باجنے دھیرے دھیرے واپسی کرنے کی ایک کہانی رچنے کی کوشش کرتے ہوئے ہمارے سکورر ونسا امبر جرور چھوٹی ہے لیکن کام کافی بڑا کر رہے ہیں بلکل گیند پاڑھ آئے گیند کی آرہا یہ گیند دیکھا جائے تو کافی اچھی گیند ایک ڈاٹ دیکھا لیکن ایک بندی گینہ اس آرہ میں بے بلکل دیکھا جائے تو جیڈی کا پی بہترین گیند باجی دیکھنے کامیلی ہے تو اب جیت کے لیے یہاں پر وائٹ کا ریویو مانگا گیا ہے اور ایک بات اٹھارہ گیندوں میں رنوں کی چھبیس جرورت ہے لیکن ایک بات ویسواس اگر آپ کا صاف نظر آتا ہوا آپ گیند باجی پر اور ایک کام چیز کرتی ہے ہر کھیل میں اچھا اچھا آپ کی کام کریں گے آپ کی اچھا سکتی اگر جیت کے لیے دورہ ہوگے تو جیت آپ کے پالے میں آئیں گے ایک ہی چیز ہے انسان کا ساتھ دیتی ہے آتم ویسواس اگر آپ اپنے کھیمے میں جیت درج کروانا چاہتے ہو تو میں کہوں گا کہ اپیار کسی بھی حالات میں آپ کو چھوڑنے نہیں ہے چھوٹا ہونے کے باؤں آج کی تاریک میں رسیہ کے سامنے ڈھک راتا ہوا کے راتا ہو جو بھائی دریں آیے بھیج آئیوں ڈاز کرک گئی dua دکھ راتا ہڈا مٹ بھی اٹھارا گیندوں کا آنا باقی ہے اور 26 27 رنوں کی ضرورت اکیل سیادوں کا چھوڑ بدلا ہے دور بارے چھوڑ سے گین باجی کرنے کے لئے تیار تھے اچھی گین خالی گین ڈاڈ گین بیندی گین اچھوڑ سوال ہے تو وہ آخری وقت تک کبھی ہار نہیں مانتی کبھی فائٹنگ کیم ہے آپ بلکل کرکٹ کی پریباسہوں کو سارتک کرتا ہوا یا میجدک بند رہا ہے اکیل سیادوں اجبار گین کو کھیلنے کے پریاز میں ہون سائد میں موڑنا چاہتے دے گین کی دیش ہے لیگ سٹم کے باہر وائڈ کا سارا ملتا ہوا وائڈ کو ساتھ لے کہ ایک کدم آگے نکلتا ہوا سکور چلا دبل ایٹھ 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 سر بھی دونوں ٹی موڑا وزڑ جو وی ایک اخم دی جاتے ہیں وہ روست ہوتار چکا ہے دونوں ٹی موڑا جان اکھیل سیادہ ہو گیند پاس کن لے کر آئے لیکن دو فیلڈروں کے بیس میں سے گین کرکٹ کے راج کماروں کے گود میں ہے ماں ڈا موپایل سکسر ۔ ڈا موپایل سکسر بلکل دیکھا جائے تو کامی بیتری نیست کو دیکھئے موسیقی موسیقی ہمارکہ کے بہر ہوجرائے کچھ جرور کی گئی تیمہ سوالہ گیند پاک کچھ الو باقی اندیس رنو کی چلی جرورا تکیل سیاہ دو آئے گین کی ایجبار اچھی گین تاری پہ کابل گین بلکل گوڑلین کے اوپر گرنے کے بعد جو اچھال ملا تاو سے بیٹ کیا ہے ایک لیتر باؤس ملا تایا کی لیت سیاہ دو کو کنڈے کا اتریک جور لگا کر گین کو تھوڑا اچھالا تھا میچ بلکل ایک دلدھرک مقابلے کے اور پسینے سے تر بطر کر دینے والا کرکت کے ہرتے انگیج والا یہ میچ کس مکس بھرا ہوا یہ میچ کونسی ٹیم آوے گی کونسی ٹیم جیتے گی یہ تو آنے والا وقت سمجھ بتائے گا گین باز اکیلے سے ڈاو اس بار بھی کھا پی اچھی گین تپا کھانے کے بعد بلکل نیچی رہ گئی ہے گین لہیسا لگ رہا تھا کہ یہ گین کو بھی بیش آکے کی ضرورت ہو گئی ہے بلکل تپا کھایا اور نیچی رہ گئی تھی گین بلکل اب دو گیندے خالی نکال دی ہے ابھی بھی چودہ گیندوں پر بلکل دوسرے پریاز میں گین کو کیج کیا ہے پہلے ہاتھوں سے پمبل ہوئی تھی ڈیپ میڈوکیٹ کے فیلڈر آخری سمیں تک گین پر نظر رکھی گین کو ہاتھوں میں کیج کرنے کے چکر میں ہاتھوں سے پھنبل ہوئی تھی گین لیکن دوسرے پریاز میں گین کو کیج کے روپے پر وقت کیا دیکھئے سکن پر ساپ دور پر نظر آتا ہوا یہ گیند ہاتھوں میں آئی پھنبل ہوئی اور یہ دیکھئے کافی بہتری نکیج ہمارے سکین پر دیکھئے کاس اپ دور پر کیمرہ میں نے اس کیج کی ریپلے کراتے ہوئے دیکھیں بھرسند بھائی جب چھککا لگا تھا اس کے بعد جو گیند بھائی کی اکھیلس نے دو کھالی گینڈ اور ایک ہی کٹ بھی ہمارے سکین پر دیکھ سکتے ہو لائی سکور ڈیٹی دیکھا جو جو جمع ہوئے بھلے باز کو واپس لوٹ آیا ہے اب نیا بھلے باز یہ آئے گا نشت طور پر انہیں نگاہیں جمانی ہوگی اور ٹائمینگ کو دھون نہ ہوگا کیسور گڑھوی نئے بھلے باز اکھلیس یاد ہو اکھلیس یاد ہو آئے گین کی آوریس گین کو بولر کے دیشہ میں ہی کھیلا ہے ڈیٹی دیکھائی گین پڑا کر جپٹے گین کو فیل کیا اور ایک رن سے ہی ہی سی میتر کا بلے بازوں کو اب بہرہ گیندوں کا آنا باقی اور 18 رنوں کی ضرورت بلکل دیکھا جائے تو نو رن پرتی آور کی اگر رفتار سے رن بن جاتے تو اس لکس کو چوہ جا سکتا ہے ڈیٹی دیکھائی ڈیٹیاں آپ گا آپ کے کانوں پر جو مدود آبا جاتی ہیں وہ مستر ہمارے ڈیجے والے آئیوس بھائی کی کافی ہمیں شوا ملیاں کافی بڑی آیا جانے آئیوس بھائی کبھی ہمارے لائس کو در وان شاہ ہمارا تھرہ ایمپیار گورو مادم ہمارے آپروپریٹر کشنا باؤ بنتی ڈیپاک انیکیت اور رام جو کہ چار راجیوں میں گھوم کے آئے ہیں سبھی نے کافی شوائے دیا ہمارے کومیٹر سریجاد بھائی بشن بھائی نومین بھائی شیلیس بھائی پشکا بھاؤ سبھی نے کافی ہمیں شیوگ دیا ہے سرخبی امپاروں نے ایرفان باپو بھاوش موڈ بالکشن جڑے جا بھگی رچلی اکبال باپو بھاوش موڈ کا نام لے دیا بارہ گھندے اٹھارہ رن ہم بلکل دیکھا جائے تو بھرت سو نارا نہیں ساور میں میچ میں کچھ دیکھا جائے تو ایک آور میں تین رن کھیے تھے خرچ کیے تھے اور میچ میں واپسی کرائی تھی یہی کشی ہوئی گیند باجی دیکھتے ہیں آخری ایک آور پہ کیا کرتے ہیں اور ازوار بیک پوٹ پہ گئے جگہ بنائی گین کو آن سائیڈ میں کھیلا دیپ انٹوکیٹ پہ فیلٹر موجود آسان سا ایک رن پورا کیا دوسرا رن لینا چاہتے تھے ارادہ بدلا دیکھئے ہانا ہانا پہلے آپ پہلے آپ میں اگکیر کار دوسرا رن پورا کرتے ہوئے ایک خراب تھرو یہاں دیکھنے کو ملا ہے ایک ہسن بھائی ایک ہی رن تا فیلنگ کافی بہترین کی دی جلوہ جی کر بیٹھے اور تھوٹھلا گلتا اور ایک ہی جگہ دوسرا اب گیانہ دن دے اور سولا رن بلکل دیکھا جائے تو اس میچ پر بھلے بھاج نے نیون سٹریک کے بھلے بھاج نے ایک دباؤ ڈالا تھا فیلڈنگ پر جس کا فائدہ اٹھایا میس بلڈنگ یعنی کر گلت تھوٹھلا کیا گیا تھا گین بھاج اگلی گین لے کر سو نارا کی اگر اگر اٹھا کر گہلا ہے گین دوامے گین کے نیچے میڈوکیڈ کے فیلڈر لیکن کافی دور سے دوڑ لگا رہے تھے دوڑ کر دوڑ رہا تو بلٹے بھلے بھاج ڈیپ میڈوکیڈ پر سے گین کو کیج کے روپ میں پریورت کرنا چاہتے تھے میچ میں دکھا جائی تو کیج بنانے ہوگے دیکھیں یہاں پر ہافہ چانس تا کوشش کافی بڑھیا تھی اگر یہ کیج ہو جاتا تو دو رن بھی بچی اور کافی مشکل میں آ جاتی تھی شموڑ دو جڑ پرا فیلار میں کہوں گا کہ دس گندے اور چوڑڈا رن بلکل کاتا برا مقابلہ اگر روپ میں لوگ کی تکڑ دونوں ٹیموں سوڑ بنو والی نہیں ہے ایک طرف پر گیند باز کافی کمت کر سے چوٹی کا جوڑ لگا رہے تو بلے باز اپنے سبی ہتھگھنڈے اپناتے ہوئے سبی پراکار کے سکوڑتے ہوئے دس گندے چوڑڈا رن بھرات کامیر بکھوڑ سے کافی بڑی آکشیوی گیند بازی کر رہے چلے گیند لگا ایک مل بپو کو پار کی آئے گیند کی اس پتہ بچی گیندی کارپیٹ کے سارے میڈو دور ویڈو کے بیٹے میں خیلی آمان گیند کی داسمارے کھا کہ بات چید کرتا ہوا چاہتا ہوا بات تین اسٹوک ہمارے امتار کبھی مجیب ہوئے ہیں ملک دے گھنڈے دکھرن یہ میں ہنجا برات کا پہلے اور میں مات پر تین رن دیا تھے ہی سور مرٹین گئنڈوں میں آخرن کر کر چکے سیمان برات پرچ چونا نا را فیسٹے تیار اگلی گین لے کر چوتہ ساڈا نا بمپر باپو کبار کیا آئے گیند کی اس پتہ بات دیکھیں خود اگیند بات نے گیند کو فیل دکیا اچھی گیند بلوک کھول میں ڈالی دی اب امپار کو سکن پر دیکھئے کیا مدرہ ہے اقبال باپو کی دبلے پتلے چھوٹے گت کے آٹھ اگیندے برات برات اس پتہ بات ہی گیندی کارپیٹ کو چیرتا ہوا گین جا رہا ہے کتہ دیپا مدرہ پر بڑیا فیڈلنگ اچھی فیڈلنگ اور اٹھا ترو شاہد گیندے شاہد گیندے بزن دیکھے ہیں باشک نو لن شاہد گیندے ڈالرن چلا 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 بیا برات شانب را اگلے گن لے کر اس مطبعہ بریشت نے گھنے در اٹھنا ہی بڑی اسٹو گن جا رہا ہے سیدہ ڈیپ ایک ساکور پر وی پول سائد ہے اور بڑی اتھو اوور کی سماپتی کی گھوشنا تباکی بچی اب آخری اور میں چھے گن دے آج رن نیم نے گئل کو اگر ہاں دونوں تیموں کی میں تلنا کروں سمجھو در جھر پارا نے جو آخری دو آور یا نو یا دس گھنڈے کی دی اور اس میں بھی جو آخری گھنڈی وہ کافی خرشی ہوئی گھنڈ باجی کی دی مہتر ہو آخری اور میں تیر رن دیئے دے اگر اس ور میں بارہ پندرہ رن بنتے تو ابھی کانی کچھ ور ہوگتی فیلال تو یہ پریشتیتی ہے تاجہ ترین سما چارہ کے چھے گھنڈے ہے آٹھ رن ہے سندے سے بجے گئے تھے ہمیر گھنڈوی کے دوارہ بلنا بدلنا تو سب بہانا تھا گھنڈوی کافی چطور ہے ہمیر گھنڈوی شانچائی دیس آج نو گینڈو کا شاملہ کر کے مہترہ پانچ پر یعنی کہ انہوں نے انکرنگ رول نبایا ہے ساتھی بلے باجوں کا اکھیلے چلے گینڈ لکھا دوڑ والے چھوٹ سی اس پتہ بلے ایک سم کے بعد کی گینڈ جا رہا ہے کہ دی پہنڈ لکھی اور اوٹھو نہیں بہترین فیللنگ کافی بڑیا فیللنگ تھوڑی چوک ہوتی تو چار رن جاتے ہو جہاں بھرت گون تھے سائے دو لگ بھائی کائی شرہ پانچ گینڈے سات رن بلکل ابھی بھی تائی نی ہوگا کہ کون رام گڑو ایک سامنے فائنل کے لے گا ایتنا بڑا مقابلہ اکھیلے چکے لنبے چوڑکت کے فیللنگ میں سجاوت کرتے ہوئے دوڑ والے چھوڑتے ہیں دیدے دیدے دوڑنا سوڑ کیا ہم پاس جڑا یا کو بار کیا اس پہ تباری وصیب کرنا چاہتے تھے دیکھئے یہ خراب سٹوٹ تھا خراب سٹوٹ سیلیکشن کافی اچھی گینڈ نیچی رہتی ہوئی باگ کی طرف نکالاتا دیکھئے یہاں پر اکھیلے سٹوٹ تھرمن رکھا ہے ایک گلی رکھی ہے سٹوٹ پوائنٹ رکھا ہے ڈیپ ایکسا کور رکھا ہے ڈیپ میڈا دیکھے کھول ملا کر دیکھا جائے گھرو مادم تو اپسٹائیڈ میں گھیرا بندی کیا اکھیلے اس نے چار گینڈیں سات رن اکھیلے ایک بہترین اگر بادی کرتے ہوئے اس میں تباہ دیکیا گینڈ گئی ہے ڈیپ کور کی اور اچھی فیلنگ بہترین افیلنگ شاہدہ دول ہے لیکن آپ تین گینڈے چھے گھن دیکھے ایک بڑی بڑا چھوٹ میٹ سیدھا سمدھا جرپانہ کے کھاتے میں ایک میٹ سیدھا جھکا ہوگا ملی دیکھتی آس کافی بڑیا سمی فائنل میں سمی فائنل کی طرح کھلا جا رہا ہے اس طور سے ہمارے دنگیس بھائی پکا ماما کافی خوش ہے مینجر اور کوچ ہے دونا ہمیر گرمی کچھ تلا مشورہ کرتا ہوا ہے اکھیلائش ایسا مطبع گیندوری ہے سوٹ کورپر ایک رن کے لیے نکل چکے اور ماریا فلنگ دو گندے پاترن ایک وقت تھا ایک سمائی تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ یہ میچ آسانی سے سمودھ رو جر برا جیت جائے گی مگر اب یہ معاملہ ہے کہ ایک بڑی ہی دھونا جروری ہو گیا ہے اس کی ساری اگر میں یہ سرائی دوں گا تو وہ اکھیلس کو دوں گا اور بھرس کو بھی دوں گا دو گندے پاترن فلنگ میں کچھ تبدیلی جاتے تھے اب پھر سے تیار اگلی گند لے کر دور والے چھوٹے لمبے تو رکت کے گند با جائے ہم پہ جڑے یکو پار کیا یہ سمتبہ یہ گیند دیکھیں ڈیپ فائن لے کر ڈیپ فیلڈر کے کونسی دوری پر بندو کی گولی کی طرح میدان کا سینہ چیزتی ہوئی چہرن دیکھیں دیکھیں نصیب کا ہونا مادم کبھی جروری ہوتا ہے لکی فور یہ چوکا دیکھیں میں کہوں گا کہ نصیب نے ساتھ دیا سمجھ وقت اور کبھی بزر قسمتی کے ساتھ یہ چوکا نکلا ہے ملیدوں کے لیے اب بلکل تکبیر بنانے والے تو نے کمی نہ کی کب کس کو کیا بلا یہ مقدر کی بات ہے کرکنٹ میں نصیب کا ہونا کبھی کبھی جروری ہوتا ہے بلکل نصیب کا یہ چوکا ہے صحیح بات ہے وچن بھائی گیند میں کوئی خرابی نہیں تھی باسترین اگین ڈالی تھی اکیلیس کی میں جرور تعلیف کروں گا کس نہ باؤ دیکھیں کیا یہ سٹونمیٹ کا دوسرا ٹائپ ہوگا دیکھیں ہمارے بیچ جامنگر کی آن بانشان کرکٹ لورز شیمان بھاویس بھائی گاگیا سر یعنی کہ بادشا صاحب یہاں پر اپر اپسٹی دیمار نکھ سواغت کرتے ہیں بادشا بھائی کا جاگیا سنس اینڈ پرائیویٹ لیمیٹیڈ کے اونار یہاں اپسٹی کیا ٹونمیٹ کا دوسرا سکو پر ور دیکھنے کو بھی لگا پہلا ہوا تا باز اور جی آکے بیچ میں دیکھیں سب دونوں ٹیموں کے خیلاریوں کی ان کے سپوٹر کی ان کے کوچ کی ان کے منیجر کی دل کی درکنے ہوگ گئی ہے اور کہیں کی درکنے کبھی تیجی سے دوڑ رہی ہے میں کہوں گا کہ ساپ سیڑی کے کھیل میں اب آخری گیند میں نیولا اتر چکا ہے کہیں اب رکھنا پلتے یہ تائی والا یہ وقت بتائے گا آپ کو کہ کس کی محنت میں تو دیکھیں میٹنگ ہو رہی ہے شبہ ہو رہی ہے یو جنہ بنائی جا رہی ہے کہ آخری گیند کس پکار سے کرنی ہے کہاں کرنی ہے کپٹان ورون ڈانگر بڑیا پھلنگ کی سجا وٹ کرتے ہوئے دیکھیں دونوں کھلاڑی کے لیے تالیوں کی بوچار ہو نہیں چاہیے دس اکھوں کی ڈانو کی لیے پکہ مام آپ کی اور سے بھی اور دودگیس بھائیں آپ کی دیکھئے ایک اچھا گریکیٹ ہوا ہے دونوں ٹیموں کے بیچ میں اس کھیل میں